رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بار بار اس بات پر گفتگو ہوئی کہ خجور کھایا کرو اجوہ کھایا کرو اس میں شفا ہے شید کھایا کرو اس میں شفا ہے کالونجی کھایا کرو کیونکہ موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج اس میں موجود ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے فہیم بھائی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تین چیزوں اور اس کے ساتھ زافران کو ملانے کے بعد شفا ہے اجوہ پیسٹ مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں لوگوں تک پہنچیں اور شفا ہے اجوہ پیسٹ کی صورت میں پہنچیں اور لوگوں تک ایک ایسا پروڈکٹ پہنچیں جو کہ انتہائی خالص ہو اور پیور ہو اب سوال یہ ہے کہ صاحب اسے جوڑوں کے درد میں میں تو یہ کہتا ہوں اسے ہر مرض میں علاج کرنا چاہیے ہر ایج کا شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے ہر مرض میں ہر ایج کا شخص لیکن ایک جملہ ضرور مجھے کہنے دیجئے کہ بہت سے دو نمبر لوگ جو کہ بائی ون گیٹ ون فری کا نعرہ لگا کر مارکٹنگ کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ لیبلز استعمال کر رہے ہیں اصلی شفا ہے اجوہ وہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو کلوز کر کے دکھا دیجئے اور یہ نمبر ہیں جس پر آپ کو محصر آئے گا باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ سارے دو نمبر دعوے ہیں کیونکہ جتنی مہنگی یہ پروڈکٹ ہے جس میں اجوہ شہد اور زافران جتنا مہنگا استعمال ہوا ہوا ہے وہ آپ کو دیگر جگہوں سے نہیں مل سکتا ہے وہ صرف آپ کو اسی جگہ سے ملے بلکل صحیح بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جو دو نمبر لوگ ہیں ان کی ان جیسی دو نمبر پروڈکٹ سے بچیے اور جو نمبر سکرین پر چل رہے ہیں اس پر آپ تکیجئے مطین صاحب انہوں نے دو سوال اور کیے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کیا شفا ہے اجوہ پیسٹ یا جو اس سے جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے جو ہم کچھ سالوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا کہ انہیں جوڑوں کا درد ہے تو ان کے لئے ان کے لئے یہ کتنا موضوع ہیں اور ایک چیز انہوں نے اور بھی پوچھی کہ یہ کس طرح وہ منگوا سکتے ہیں خالص اور اصل یہ جو شفا ہے اجوہ پیسٹ ہے یہ سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں بہت زیادہ مارجن پروفٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ اس کا مواز نہ کر سکتے ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اجوہ کھجور اس وقت کیا کلو گرام کے حساب سے مل رہی ہے پھر زافران اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زافران کتنی کسٹلی آئیٹم ہے اس کے اندر اور پھر باقی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں پھر اس کا ایک پروسس ہوتا ہے زائر ایک پروسس سے گزر کے وہ جب جاتی ہیں تیار ہوتی ہیں تو زائر اپ اس کے کسٹ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو بات درست نہیں ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پروفٹ آف مارجن ہے ایسا نہیں ہے اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اب کیوں لاؤنج کی گئی ہے پہلے کیوں لاؤنج نہیں کی گئی تو ایک تو لوگ امراض بڑھتے جا رہے ہیں بیماریاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں پھر عدویات بھی بڑھتی جا رہی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہیں اور پھر ریسرچ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب دمائیاں استعمال کی جا رہی ہیں تو ان کے پاورفر ریزرٹ آنے کے بجائے ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ آ رہے ہیں اب جب یہ پاورم سامنے آنا شروع ہوا تو پھر جیسے ریسرچ ان کے اوپر ہو رہی ہے ایسی ریسرچ جڑی بوٹیوں پر بھی ہو رہی ہیں پھر ریسرچ جڑی بوٹیوں پر ہوئی تو پھر حدیث کی طرف چلے گئے دیکھا کتابوں کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے استعمال سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ان سے فوائد زیادہ حاصل ہوئے ہیں اس وجہ سے اب لوگوں کا رخ اس کی طرف آنا شروع ہوتی ہے کسی کو تو پہلا سٹیپ لینا ہی تھا اپنے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بات بیان کر دی ہے میں نے انہوں نے دیکھا نہیں ہے اگر ان کا وزن بہت زیادہ ہے ویٹ ان کا تھوڑا سا زیادہ ہے اگر وزن زیادہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ پھر اپنے وزن کو کم کرنی کوشش کریں اس لیے کہ وزن کے زیادہ ہونے سے بھی جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے تو یہ شفائی اجوہ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ شفائی اجوہ استعمال کرنے سے ایک تو یہ کہ اوورویٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا بیلیفٹ بلتا ہے وزن کم ہوتا ہے لیکن ضرور یہ ہے کہ غزاؤں کا احتمال ضرور کریں باہر کے کھانے کولسٹرول سے بنیوی چیزیں چکنی تلیوی چیزیں کا استعمال بلکل نہ کریں اور خاص طور پر بازاری کھانے سے ذرا پڑیں یہ وزن کو بھی کم کرے گا اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت عدم کی اور اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ یہ ہمارے نمبر سو ہیں یہاں پہ چل رہے ہیں آپ یہاں پہ رابطہ کر کے آپ یہ منگوا سکتے ہیں آپ تک پہنچ جائے گی کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی اس شکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے اچھا اب متین صاحب یہ بتائیے کہ اصلی شفائی اجوہ کی جو پیسٹ ہے اس کی نشانی کیا ہے دیکھیں جی ایک تو اصلی شفائی اجوہ پیسٹ کی نشانی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ ڈبا دیکھ رہے ہیں اور جو شفائی اجوہ پیسٹ سے پہلے اگر کوئی نام لکھا ہو یا اس کے کوئی بعد نام لکھا ہو جیسے مختلف قسم کے نام وہ شفائی اجوہ جو ہے وہ اے شفائی اجوہ بی سی ڈی آگے پیچھے جو نام لگا کے مختلف ناموں سے اس کو بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ شفائی اجوہ پیسٹ کے آگے پیچھے کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا اس کے ڈبے کا کلر آپ دیکھ لیں آپ یہ جو پروڈٹ بیچ رہے ہیں اس کی ریسٹریشن آپ کے پاس ہے کوپی رائٹس آپ کے پاس ہے آپ اگر تمام ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ یہ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ یہ مجھے ورڈس اپ کر دیں یا مجھے آپ نیٹ پر بتا دیں تاکہ میں اس کو سرچ کرنوں اس کے بعد آپ پچھے دیں بلکل سی بلکل سی تینکیو سو مچ مطین صاحب تینکیو سو مچ کالر ہمارے ساتھ آنے شامل کریں گے اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہلو والیکم سام کون ہے ہمارے ساتھ میں سونیا بات کر رہی ہوں لاہور سے سونیا صاحبہ آپ نے لاہور سے کال کیا ہے آپ کو کشاہ مدید کہتے ہیں مجھے سوال کرنا تھا جنید صاحب سے یہ میں شفایت و پیس کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے جسے جس سردی کا موسم ہے تو گرس سر میں درد لیتا ہے نظرے کی وجہ سوال کرنا تھا تو ویچھے تو میں شفایت و پیس استعمال کر رہی ہوں تو یہ مجھے استعمال کر سکتی ہوں چھیک ہے چھیک ہے آپ پروگرام دیکھئے ہم آپ کے سوال کا جواب شامل کرتے ہیں مطین بھائی زیادہ ایگزیک پرسن ہے جو اس سوال سے بتائیں گے جی میری بہن نے سوال پوچھا کہ میں شفایت و پیس استعمال کر رہی ہوں کیا میں کر سکتی ہوں جب استعمال کر رہی ہیں تو مطلب کر سکنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جس کے لیے پرسکرپشن ڈاکٹر سے لینے کی ضرورت ہو آپ کو کسی بھی مرض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر آپ نے سردرد کی بات کی تو سردرد میں یہ ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں عام طور پر ہم لوگ سر کو اپنے کھلا رکھتے ہیں اب سر کھلا رہنے کی وجہ سے یہ عام طور پر تھنڈ بیٹھ جاتی ہے سر میں اور سردرد ہو جاتا ہے آپ سر کو اپنے ڈھاپ کے رکھیں اور شفاء جوا کے استعمال تو آپ لڑی کھل رہی ہیں تو آپ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ سر کا درد آپ کو بھی کچھ ہو جائے گا یہ کوئی اجازت طرف وظیفہ نہیں ہے یہ وظیفہ عام ہے ہر شخص بابی بھائی بہت عز رہے ہیں ہر شخص میں اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ کی فائدہ میں نے آپ سے ایٹس کیا کہ ہماری باڈی جو ہے بسکلی ایمیون ہو گئی ہے چونکہ ہم الوپیتک ڈاکٹر کے پاس جا جا کے انٹی بائیٹکس یوز کر کر کے ہماری باڈی کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اور چیزیں جو ایسا نہیں کر رہی ہوتی ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے آپ کو اپنی باڈی کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا اس ٹریک پر لانے کے لیے جو کہ نیچر سے قریب ہیں تو میرا ماننا میرا کہنا یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات انڈوش بھی کرتا ہوں اور اس کی گزارش بھی کرتا ہوں کیونکہ شفاء اجوا پیز ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کی خوراک کے اندر شامل رکھنا چاہیے گھر کا ایک حصہ ہو تاکہ کسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بیماری کے وقت لیکن بیماری کے آنے سے پہلے اس کا تریاغ جو ہے وہ موجود ہوگا کیونکہ جب دیکھیں قرآن اور حدیث جن چیزوں کو جن نعمتوں کو جن اشیاء کو انڈوش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں کٹیگوریکل تعلیم فرمائیں ہمیں چاہیے کہ پھر اس میں اگر مگر پرم تو بٹ لے کے نہ ہو اس کو پھر ہم استعمال کرنا شروع کریں ایک بات جو آپ کی بڑی اہم تھی وہ بہت ضروری ہے جانا دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ نہ کرائیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کلینک پر کسی ہسپٹل نہ جائیں اللہ تعالی محفوظ رکھ کے آپ کو کلینک سے اور ہسپٹل سے اور میں تو ہمیشہ ہی دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہسپٹل سے اور تھانوں کچہریوں سے کم از کم محفوظ رکھے کیونکہ یہ انسان یہاں پر پھر سمجھ لیجئے پوری زندگی عجیرن ہو جاتی ہے اس کی لیکن وائس فرسا ایک طرف آپ اس کا استعمال بھی کرتے رہیں اور سینٹیفکلی جو چیزیں پروون ہیں اس سے کروس چیک بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کی صیحت اچھی رہے اچھا مسائل چونکہ بہت ہے ہمارے ہم غربت بہت ہے افلاس بہت ہے بہت سے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن میں اس پہ بھی یہ کہتا ہوں جب سر پہ پڑتی ہے تو ہم ہزاروں لاکھ روپیا ڈاکٹرز کو دے رہے ہوتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ سر پہ پڑھنے سے پہلے یعنی بیماری آنے سے پہلے ہم ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں تاکہ بیماری ہمارے گھر کا رخی نہ کریں بلکل سے تو اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہیں ہے بلکل سے اچھا مطین صاحب اللہ تعالیٰ کی دیوئی یہ نعمتیں ٹھیک ہے ہر چیز نعمت ہے مگر اس میں ایک انسان کا ہزاروں کروڑوں سال کا انسان نے جو زندگی گزاری ہے اس کا ایک اپنا مشاہدہ بھی ہے ایک حکمت بھی ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ان کی ایک طب ہے طب نبوی اس کی روشنی میں بھی ہمیں ایک بہترین استعمال کیا ہے کونسی ایسی مثالیں اور حوالے ملتے ہیں کہ ہمیں کونسی چیزیں کب کب اور کس چیز کے لیے استعمال کی جائے دیکھیں ابھی میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم ہمارے سامنے آگئی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم وہ پھل کھاتے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے سردی کے موسم میں ہم وہ پھل کھاتے ہیں ان کی تاثیر سرد ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے ظاہر ہے اس میں تو کوئی ہم اس میں تردد تو نہیں پیش کر ستے کہ یہ موسم جو ہے یہ سردی کے موسم میں گرم پھلانا چاہیے جسم کو گرمی پہنچانے کے لیے یہ گرمی کے موسم میں سرد پھلانا چاہیے تو یہ جو جتنے ہی سبزیاں اور پھل یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی تحقیق بھی لوگ کرتے ہیں اور ہمارے بذلگ بھی تحقیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے بوڈی کو کیا فائدے ملتے ہیں پھر وہ بوڈی کے فائدے کے حوالے سے پھر وہ جڑی بوٹیوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں میں کونسی بوٹییں ایسی ہیں جو انسانی آزا کے لیے فائدے مند ہیں جیسے سردی کے موسم میں فائدے جو لقوہ کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے ایسے موسم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانا اور جسم کو گرمی پہنچانا اور ایسے موسم میں ایسی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنا اور پھر اگر ایسے امراض میں شفہ اجبہ کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ موضوع اس لیے ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ رگوں میں جمعی خون کو یہ ڈیزولو کرتی ہے اور بلٹ پیشر کو نومل کرتی ہے اور اس موسم میں ان امراض کی وجہ بلٹ پیشر کا بڑھ جانا ہی ہوتا ہے ایک بات بتاؤں میں آپ کو دیکھیں اللہ نے ہم پر کرم کیا کیا یہ جو ہم آج شفہ اجبہ پر ظاہر ہے میں تچھوں کہ انڈورسمنٹ کے لیے ہم بیٹھا ہوں بات یہ ہے کہ یہ اجبہ کھجور یہ شہد یہ زافران یہ کلونجی یہ تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں صاحب بڑی نعمتیں ہیں ہم اس کا کیا حق ادا کریں گے یہ جو سانس آ جا رہی ہے یہ سانسوں کے درمیان کی قوارڈز ہیں یہ گھڑی ہے نا ٹک 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 کرتی ہے نا یہ سانسوں کے درمیان کی قوارڈز ہیں یہ سانس اندر جاتی ہے یہی سانس باہر آتی ہے ہم اس اندر جاتیوی سانس اور باہر آتیوی سانس کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے بے شک میرا پروردگار میرے پروردگار نے مجھ پر کیا کیا کرم کیا ہے مسئلہ کیا ہے جب میری نگاہ نعمتوں میں اوپر والوں کی جانب جائے گی نا تو میں اپنی نعمتوں کو ہیچ سمجھوں گا لیکن جب نعمتوں میں میری نگاہ نیچے والوں پہ جائے گی یعنی اس طرح کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے ہیلیکاپٹر دیکھا اور اس کے برابر میں ایک گاڑی والا کھڑا تھا اس نے کہا کاش میں ہیلیکاپٹر لے سکتا اس کے برابر میں اس گاڑی والے کے برابر میں ایک موٹو سائیکل والا کھڑا تھا اس نے کہا کاش میں گاڑی لے سکتا موٹو سائیکل والے کے برابر میں ایک سائیکل والا کھڑا تھا کاش میں موٹو سائیکل لے سکتا سائیکل والے کے برابر میں ایک شخص پیدل کھڑا تھا کاش میں سائیکل لے سکتا اور جو پیدل کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک لنگڑا شخص بیٹھا تھا اس نے کہا کاش میرے پاس تانگے ہوتی تو میں چل سکتا عبدالبطین شفائے اجوابیز